کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پڑھتے رہیے اٹھتے بیٹھتے اور میں نے اپنی کتابی یہ چھبیس صورتیں ہیں جس میں مومن کا اتھیار بھی ہے اللہ کی پناہ بھی ہے اردو کے آسان دعائیں بھی ہیں اس میں کلمہ کی جتنی آیتیں تھیں آیت توحید کے نام سے میں نے اس میں جمع کر دی ہیں تقریبا کچھ رہی بھی گئی ہوں گی لیکن تقریبا اکثر جمع کر دی ہیں وہ ایک مرتبہ اگر پڑھ لیں گے تو آیت توحید آ گئی سب توحید کے آیتیں اس میں آ گئیں اس کے لئے اس کا خیال لکھئے مومن کا اتھیار بھی صبح شام پڑھنے کا بہت احتمام کیجئے اور اللہ کی پناہ یہ بیماریوں سے بچنے کے لئے سارے نسخیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ساری حدیثوں کے حوالوں کے ساتھ لکھ دیا ہے اس کا بھی احتمام کیجئے اور اردو کی دعائیں اس لئے میں نے لکھی ہیں کہ لوگوں کو عام طور سے دعائیں مانگنا نہیں آتا اللہ سے باتیں کرنا نہیں آتا تو وہ تین سو چار سو دعائیں اردو کی آسان آسان لکھ دی ہے اتنا حدر پڑھ لوگے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ساری خیریں آ جائیں گی سارے شرور ساتھ بھی بچ جائے گا انشاءاللہ کوشش میں نے کی ہے سب کو سمیٹ لیا ہے اس کے لئے اس کے احتمام کریں یہ چھویس صورتوں کے نام سے بھی ملتی ہے جس میں مومن کا اتھیار بھی ہوتی ہے اللہ کی پناہ بھی ہوتی ہے اردو کی آسان دعائیں بھی ہوتی ہیں حج عمری کی دعائیں بھی ہوتی ہیں سارے ایک مجموعہ تیار ہو گیا ہے اللہ نے کرا دیا ہے اب ایک بات اور سنیے حافظ ابن حجر نے حضرت عقب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اندھیرے پانچ ہیں اور پانچ ہی ان کے لئے چراغ ہیں پہلا دنیا کی محبت اندھیرہ ہے جس کا چراغ تقوی ہے دوسرا گناہ اندھیرہ ہے جس کا چراغ توبہ ہے تیسرا قبر اندھیرہ ہے جس کا چراغ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے چودہ آخرت اندھیرہ ہے جس کا چراغ نیک عمل ہے پانچ ہی پل سرات اندھیرہ ہے جس کا چراغ یقین ہے اس لئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مرتبہ تو پڑھی لیجئے رابعہ عادیہ ایک مشہور ولیہ ہیں رات بھر نماز میں مشغول رہتی صبح صادق کے بعد تھوڑی سے دیر سوتی جب صبح کا چاندنا اچھی طرح ہو جاتا تو گھبرا کر اٹھتی اور نفس کو ملامت کر دی کہ کب تک سوتی رہے گی آج تو ہماری نینے پوری نہیں ہوتی فجر رمضان میں فجر کے بعد جو سوئے تو آدمی زہر میں اٹھتا ہے اور بعض تو ایسے شہزادے ہوتے ہیں کہ اثر میں اٹھتے ہیں نہیں جہاں نین پوری ہو جائے آدمی فورم کتابوں میں لکھا ہے کہ زیادہ دنیا میں زیادہ سونے والا آخرت میں فقیر بن کر کھڑا ہوگا یہ نفر موتی میں کسی جگہ لکھا ہے میں نے اس لیے زیادہ نہیں جتنے ضرورت ہے آدمی سوئے اپنے بدن کے آرام کے لئے سونا ضروری ہے فورم اٹھتی اور اٹھنے کے بعد یہ کہتی کہ کب تک جو ہے تو سوتی رہے گی ان قریب قبر کا زمانہ آنے والا ہے جس میں سور فکنے تک سونا ہی ہوگا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو ایک خادمہ کو وسیعت کی رابیہ نے کہا یہ اڑنی ہے جس کو میں اڑ کر تحجد کے وقت نماز پڑھا کرتی تھی اس میں مجھے کفن دے دینا اور کسی کو میرے مرنی کی خبر نہ کرنا چنانچہ حسب وسیعت تحجیز تکفین کر دی گئی بعد میں اس خادمہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ نہایت رمضہ لباس پہنے ہوا ہے اس نے دریافت کیا وہ آپ کی اڑنی وہ آپ کی گدڑی کیا ہوئی جس میں کفن دیا گیا تھا فرمایا کہ لپیٹ کر میرے آمال کے ساتھ رکھ دی گئی انہوں نے درخواست کی خادمہ نے درخواست کی مجھے کوئی نصیت فرمائے فرمایا اللہ کا ذکر جتنا بھی کر سکو کرتی رہو کہ اس کی وجہ سے تم قبر میں قابل عزت بن جاؤگی قابل رشک بن جاؤگی جتنا ہو سکے ہم اللہ کا ذکر کریں یہ قصہ علمانے کتابوں میں لکھتے ہیں یہ رابیہ بسریہ کے قصہ حدیث میں نہیں آتا اور یہ جو ابن حافظ ابن حجر کا قصہ یہ حدیث میں نہیں آتا یہ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے اس لیے میں تو اس لیے قصہ بیان کیا کہ جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ کچھ نہیں کہ اے میرے اللہ اے میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دے اے میرے پیارے اللہ مجھے تُس سے محبت ہے تیرے نبی سے محبت ہے تیرے قرآن سے محبت ہے تیرے دین سے محبت ہے کم سے کم ہماری زمان اوپر یہ گنگنانہ آنا چاہیے ماں بہنیں کھانا پکاویں عام طور سے عورتوں کے عادت ہوتی ہے کھانا پکاتے پکاتے گنگناتی ہے رانی ہو کہ مہراب مہترانی ہو گنگنائی کی ضرور تو میں کہتا ہوں گے ادھر ادھر کی باتیں کیوں کرو بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ کسی زمانے میں عورتیں کھانا پکاتے پکاتے پانچ پانچ پارے پڑھ لیتی تھی کسی زمانے میں عورتیں لسی بناتے بناتے جو اس وقت شام کی دعائیں پڑھ لیتی تھی اس کے لیے یا رمضان کے مہینے کی گھڑیوں کی قدر کریں کچھ پتا نہیں آئندہ سال کا رمضان ہم زمین کے نیچے ہوتے ہیں یا زمین کے اوپر ہوتے ہیں اس وقت میں جتنے بھی مرہومین ہیں وہ تمنا کرتے ہیں ایک منٹ مل جائے آج اللہ نے ہم کو گھنٹوں دیئے ہیں اللہ ہم سب کو قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ توفیق دے اللہ توفیق نہیں دے گا تو بیانوں سے سبوں کو کچھ نہیں ہوتا اللہ توفیق دے ایک مرتبہ سبحان اللہ وبرکاتہ پڑھ لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد تما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم لکا الحمد كله ولكا المن كله لکا الشکر كله ولكا الملک كله لکا الخلق كله ولكا الفضل كله وإلئیك يرجع الامر كله وإلئیك يسعد الکلم الطیب كله اللہ مارک ناہو ومعاق فرما اے اللہ ہماری خطاہوں سے در بزر فرما اے اللہ پورے تعلی قرآن والوں کو قبول فرما ان کے قربجہار والی بستیوں کو قبول فرما جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ سو مرتبہ سور اخلاص پڑھنے کے عادت ڈالے اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما اور جس نے پانچ لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اے اللہ اس کو پورا کرنے کے توفیق عطا فرما اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیابت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید ہو اور نیت بختوں میں لکھاؤ تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھی ہو اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بختوں میں لکھاؤ تو ہمارا نام ان کی فیرش سے مٹا دینا اور نیت لوگوں کے فیرش میں ہمارا نام لکھ لینا لکھنا بھی آپ کا کام ہے مچانا بھی آپ کا کام ہے لوگوں قلب بھی آپ کے پاس ہیں اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ارادہ کرتے ہیں لگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے اس کا خیال نکال دے اس گلی میں آنا جانے کو ختم فرما دے اور وہ چیزیں جس کا لینے کام ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اس گلی میں آنا جانا آنکھت سے ہمارے لئے آسان فرما دے اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے ہم سب کی جھولیوں کو اپنے امان سے بھر دے اے اللہ جو مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ تا فرما اور اپنے فضل کرن سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما سبحان ربک رب العزت و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین